موسیقی یہ سمسی کے نام سے اسلام علیکم پیارے بھائی اور بھین آپ لوگوں کو یاد ہوں گا کہ گیس و وقت ہم سلات تین کی پہلی کتاب باب نو اور اس کی آیت چار سے غور کنا شروع کرے تھے اور ہم باب نو کو ختم کرے تھے اس کے بعد ہم باب دس اٹھائے تھے اور باب دس کو بھی ختم کرے تھے اس کے بعد ہم باب گیارہ اٹھائے تھے اور اس کے پہلے دو آیتوں پر غور کرے تھے اب ہم کلام میں آگے بڑھیں گے اور پڑھیں گے آیت نو سے آیت تیرہ تک یہاں لکھا ہوا ہے اور خداون سلیمان سے ناراض ہوا کیونکہ اس کا دل خداون اسرائیل کے خدا سے پھر گیا تھا جس نے اسے دو بار دکھائی دے کر اس کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ وہ غیر معبودوں کی پیروی نہ کرے پر اس نے وہ بات نہ مانی جس کا حکم خداون نے دیا تھا اس سبب سے خداون نے سلیمان کو کہا چونکہ تجھ سے یہ فیل ہوا اور تُو نے میرے حد اور میرے آئین کو جن کا معنی تجھے حکم دیا نہیں مانا اس لئے میں سلطنت کو ضرور تجھ سے چھین کر تیرے خادم کو دوں گا تو بھی تیرے باپ دعوت کی خاطر میں تیرے آیام میں یہ نہیں کروں گا بلکہ اسے تیرے بیٹے کے ہاتھ سے چھینوں گا پھر بھی میں ساری سلطنت کو نہیں چھین لوں گا بلکہ اپنے بندے دعوت کی خاطر اور یروشیلم کی خاطر جسے میں نے چن گیا ہے ایک خبیلہ تیرے بیٹے کو دوں گا تو پیارے بھائی اور بھین اگر ہم آیت نو کے پہلے حصے میں دیکھیں گے تو کلام بتاتا ہے کہ خداون سلیمان سے ناراض ہوا میرے بھائی چند لوگ ہیں جو یہ بلتے ہیں کہ خدا سلیمان کو اجازت دیا ہزار بیویاں رکھنے کے لئے مگر یہ غلط بات ہے خدا کا حکم یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے صرف ایک بیوی رکھنا مگر یہاں سلیمان اپنی مرضی سے ہزار بیویاں کرے اور اس لئے خدا کا کلام بتاتا ہے کہ خدا سلیمان سے ناراض ہوا کتنی افسوس کی بات ہے کہ سلیمان جو ہے عورتوں کے بیچ میں پھز گئے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خواہش خدا سے بھی زیادہ عورتوں میں ہو گئے تھی یہ ہوگا اور ایک چیز یہاں یہ غرکنی کی ہے کہ خدا یہ ضرور بولا کہ انہیں ساری باتچاہت سلیمان کے پاس سے نہیں کھینچ لیں گا ایک خبیلہ سلیمان کے بیٹے کے لئے چھوڑ دیں گا اور وہ خبیلہ میں یہ بولنا چاہوں گا کہ بنیامن تھا سلیمان جو ہیں یہودہ کے خبیلے کے ایک ممبر تھے اور یہ پکی بات ہے کہ یہ خبیلہ بھی سلیمان کے ساتھ ہو جائیں گا تو یہودہ اور بنیامن دعوت کے گھرانے کے ساتھ چلیں گے دوسری جو دس خبیلے ہیں وہ یروبیام کے ساتھ ہو جائیں گے یہ بات ہم آگے چل کے دیکھیں گے یہ ہوگا اب ہم وہ حصے پہ آئیں گے جہاں خدا سلیمان کا حساب کتاب کرتا ہے خدا سلیمان کے خلاف لوگوں کو کھڑا کرتا ہے خدا سلیمان کے زندگی میں اب مسئبتوں کی اجازت دیتا ہے سلیمان کے زندگی میں امن اور چین تھا اور انہوں اپنی زندگی امن اور چین کے ساتھ کٹے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا ان کے بادشاہی میں امن اور چین خائم کرا کئی بھی اتنا امن چین تھا جتنا جو ہے سلیمان کے بادشاہی میں تھا مگر اب وہ وقت آگا ہے جہاں خدا ان کے زندگی میں سے امن اور چین اٹھا دیں گا ہم پڑھیں گے آیت چودہ یہاں لکھا با ہے سو خدا ان نے آدمی حداد کو سلیمان کا مخالف بنا کر کھڑا کیا یہ آدم کی شاہی نسل سے تھا یہ ہوگا اب ہم ایک اور مخالف سے ملاخات کریں گے یہ مخالف کا نام ہے یرو بیام ہم پڑھیں گے آیت چھبیس سے اٹھائیس تک یہاں لکھا با ہے اور سریدہ کے افرامی نابت کا بیٹا یرو بیام جو سلیمان کا ملازم تھا اور جس کی ماں کا نام جو بیوہ تھی سروہ تھا اس نے بھی بادشاہ کے خلاف اپنا ہاتھ اٹھایا اور بادشاہ کے خلاف اس کے ہاتھ اٹھانے کا یہ سبب وہا کہ بادشاہ ملو کو بناتا تھا اور اپنے باپ دعوت کے شہر کے رہنے کی مرمت کرتا تھا اور وہ شخص یرو بیام ایک زبردست سرما تھا اور سلیمان نے اس جوان کو دیکھا کہ محنتی ہے سو اس نے اسے بنی یوسف کے سارے کام پر مختار بنا دیا حالانکہ یرو بیام ایک خادم کے بیٹھ تھے سلیمان یہ بات یرو بیام میں پہچانے کہ انہوں ایک جوان اور خابل آدمی ہیں تو سلیمان جو ہے یرو بیام کو ایک بڑا عہدہ دیے اور اپنے کام کرنے والوں کا سردار بنائے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یرو بیام میں اتنی خابلت تھی کہ ان کو سردار بنا سکتے تھے اور یہ خابلت جو ہے سلیمان یرو بیام میں دیکھے اور ان کو سردار بنائے اب ہم آیت 39 سے 32 پڑھیں گے لکھا واہے اس وقت جب یرو بیام یرو شلم سے نکل کر جا رہا تھا تو سیلانی اخیہ نبی اسے راہ میں ملا اور اخیہ ایک نئی چادر اوڑے ہوئے تھا یہ دونوں میدان میں اکیلے تھے سو اخیہ نے اس نئی چادر کو جو اس پر تھی لے کر اس کے بارہ ٹکڑے کرے اور اس نے یرو بیام سے کہا کہ تو اپنے لئے دس ٹکڑے لے لے کیونکہ خداون اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں سلیمان کے ہاتھ سے سلطنت چھین لوں گا اور دس خبیلے تجھے دوں گا لیکن میرے بندے دعوت کے خاطر اور یرو شلم یعنی اس چہر کے خاطر جسے میں نے بنی اسرائیل کے سب خبیلوں میں سے چن لیا ہے ایک خبیلہ اس کے پاس رہے گا تو پیارے بھائیو بھین یہاں اخیہ نبی اپنے اوڑے ہوئے نئے چادر کو پھارتے ہیں اور اس کے بارہ ٹکڑے کرتے ہیں انہوں دس ٹکڑے یرو بیام کو دیتے ہیں اور بلتے ہیں خدا تم کو دس خبیلے دیں گا تو پیارے بھائیو بھین خدا یہاں بادشاہت کے دو حصے کر رہا تھا اب سوال یہ پتہ ہوتا ہے کہ خدا ایسا کئی کو کر رہا تھا اسرائیل کے دو حصے کئی کو کر رہا تھا یہ سوال کا جواب ہم کو آیت تین تیس میں ملے گا جان لکھ ہوا ہے کیونکہ انہوں نے مجھے ترکیہ اور سیدانیوں کی دیوی استرات اور معابی کے دیوتا کموس اور بنی امان کے دیوتا ملکم کی پرشتیش کی ہے اور میری راہوں پر نہ چلے کہ وہ کام کرتے جو میری نظر میں بھلا تھا اور میرے آئین اور احکام کو مانتے جیسا اس کے باپ دعوت نے کیا تو یہاں اخیان نبی یہ بتاتے ہیں کہ خدا سلمان کے وقت میں یہ کام نہیں کریں گا بلکہ سلمان کے بیٹے کے وقت میں یہ کام کریں گا اور دس خبیلے یاروبیم کو دیں گا خدا وجہ بھی بتاتا ہے کہ انہیں کیوں دس خبیلے یاروبیم کو دینا چاہتا ہے خدا جو ہے دعوت کی خاطر ایک خبیلہ سلمان کے بیٹے کے لئے رکھا آیت چالیس پڑھیں گے یعنی خواہے اس لئے سلمان یاروبیم کے ختل کے در پائی ہوا پر یاروبیم اٹھ کر مصر کو شاہی مصر سساخ کے پاس بھاگا اور سلمان کی وفات تک مصر میں رہا میرے بھائی آپ سونچ سکتے کہ یہاں کسی حالت ہو رہی ہے یعنی کہ اب انتظام ہو رہا ہے لانے کے لئے اور ان کے ہاتھ میں سلطنت دینے کے لئے یعنی کہ دس خبیلے خدا جو ہے یہ انتظام کر رہا تھا اب ہم آیت اکتالیس سے تین تالیس تک پڑھیں گے جو کہ یہ باپ کی آخری آیتیں ہیں یہاں لکھ ہوا ہے اور سلمان کا باقی حال اور سب کچھ جو اس نے کیا اور اس کی حکمت سو کیا وہ سلمان کے احوال کی کتاب میں درج نہیں اور وہ مدت جس میں سلمان نے یروشیل میں سب اسرائیل پر سلطنت کی چالیس برس کی تھی اور سلمان اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اپنے باپ دعوت کے شہر میں دفن ہوا اور اس کا بیٹا رہوبیام اس کی جگہ بادشاہ ہوا تو سلمان کے بیٹے رہوبیام سلمان کی جگہ لیتے ہیں اب یہاں سلطنت دو حصوں میں بڑھ جائیں گی ایک حصہ یروبیام کو جائیں گا اور ایک حصہ رہوبیام کو جائیں گا یعنی کہ سلمان کے بیٹے کو میرے بھائی خدا جو بولتا ہے وہ کر کے بھی بتاتا ہے ان نے بول دیا تھا کہ یہ بادشاہ ہی بٹوارے میں ہو جائیں گی یعنی کہ یہ بادشاہت کے دو حصے ہو جائیں گے اور یہ یہاں ہو رہا ہے اب ہم باب بارہ پہ آئیں گے پڑھیں گے اس کی آیت ایک سے پانچ تک لکھا واہ اور رہوبیام سکم کو گیا کیونکہ سارا اسرائیل اسے بادشاہ بنانے کو سکم کو گیا تھا اور جب نابت کے بیٹے یعنی یعنی نے جو ہنوز مصر میں تھا یہ سنا کیونکہ یعنی سلمان کے حضور سے بھاگ گیا تھا اور وہ مصر میں رہتا تھا سو انہوں نے لوگ بھیج کر اسے بلوایا تو یعنی اور اسرائیل کی ساری جماعت آ کر رہوبیام سے یوں کہنے لگی کی تیرے باپ نے ہمارا جوا سخت کر دیا تھا سو تو اب اپنے باپ کی اس سخت خدمت کو اور اس بھاری جوے کو جو اس نے ہم پر رکھا ہلکا کر دے اور ہم تیری خدمت کریں گے تب اس نے ان سے کہا ابھی تم تین روز کے لیے چلے جاؤ تب پھر میرے پاس آنا سو وہ لوگ چلے گئے تو پیارے بھائیو بھین لوگاں چاہتے تھے کہ ان کے اوپر جو ٹیکسس کا بوجھ ہے وہ رہو بیم ہلکا کر دینا یا رہو بیم کو پورا موقع تھا اپنے آپ کو لوگوں کے نظروں میں اچھا رکھنے کے لیے اگر انہوں ٹیکسس جو لوگوں سے لیتے تھے وہ کم گر دیتے تو ساری اسرائیل ان کا ساتھ دیتی تھی اور انہوں لوگوں کے نظروں میں اچھے گینے جاتے تھے یا رہو بیم کو سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے تو انہوں اپنے حکومت کے بزرگوں کو بلائے ان لوگوں سے سلالے نکلے میرے بھائی آپ دیکھتے جو کہ خدا کیسا کام کر رہا ہے کیوں کیونکہ اس کی بات یہاں پوری ہونا ہے انہیں بول دیا تھا کہ بادشاہت دو حصے میں ہوئیں گی اور یہاں ہو رہا ہے اب ہم آیت چھے اور ساتھ پڑھیں گے لکھا واہے اور رہو بیم بادشاہ نے ان عمر سیدہ لوگوں سے جو اس کے باپ سلمان کے جیتے جی اس کے حضور کھڑے رہتے تھے مشورت لی اور کہا کہ ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے تم مجھے کیا سلا دیتے ہو انہوں نے اس سے یہ کہا کہ اگر تو آج کے دن اس قوم کا خادم بن جائے اور ان کی خدمت کرے اور ان کو جواب دے اور ان سے میٹھی باتیں کرے تو وہ صدا تیرے خادم بننے رہیں گے رہو بیم سب سے پہلے وہ لوگوں کی سلا لیے جو ان کے والد کو سلا دیتے تھے یہ لوگوں کی سلا اچھی سلا تھی اگر رہو بیم جو ہیں یہ لوگوں کی سلا لیتے تو ان کے ہاتھوں میں حکمت رہتی تھی مگر رہو بیم ان کے والد کے بزرگوں کے سلا کو نظر انداز کر دیے اور آیت آٹھ سے گیارہ میں لکھا ہوا ہے پر اس نے ان عمر رسیدہ لوگوں کی مشورت جو انہوں نے اسے دی چھوڑ کر ان جوانوں سے جو اس کے ساتھ بڑھے ہوئے تھے اور اس کے حضور کھڑے رہتے مشورت لی اور ان سے پوچھا کہ تم کیا سلا دیتے ہو تاکہ ہم ان لوگوں کو جواب دے سکیں جنہوں نے مجھ سے یوں کہا ہے کہ اس جوے کو جو تیرے باپ نے ہم پر رکھا ہلکہ کر دے ان جوانوں نے جو اس کے ساتھ بڑے ہوئے تھے اس نے کہا تو ان لوگوں کو یوں جواب دینا جنہوں نے تجھ سے کہا ہے کہ تیرے باپ نے ہمارے جوے کو بھاری کیا تو اس کو ہمارے لئے ہلکہ کر دے سو تُو ان سے یوں کہنا کہ میری چنگونگلی میرے باپ کی کمر سے بھی موٹی ہے اور اب گو میرے باپ نے بھاری جوا تم پر رکھا ہے تو بھی میں تمہارے جوے کو اور زیادہ بھاری کروں گا میرے باپ نے تم کو کوروں سے ٹھیک کیا میں تم کو بچھوں سے ٹھیک بناؤں گا تو یہ لوگوں کی سلا رہوبیم کی ہار تھی رہوبیم سمجھے کہ یہ سلا پہ چلیں گے تو لوگ ان کے آگے جھک جائیں گے مگر اب ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے آیت بارہ سے پندرہ پڑھیں گے یہاں لکھا ہوا ہے سو یروبیم اور سب لوگ تیسرے دن رہوبیم کے پاس حاضر ہوئے جیسا بادشاہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تیسرے دن میرے پاس پھر آنا اور بادشاہ نے ان لوگوں کو سخت جواب دیا اور عمر رسیدہ لوگوں کی اس مشورت کو جو انہوں نے اسے دی تھی تر کیا اور جوانوں کی سلا کے موافق ان سے یہ کہا کہ میرے باپ نے تو تم پر بھاری جوا رکھا لیکن میں تمہارے جوے کو زیادہ بھاری کروں گا میرے باپ نے تم کو کونوں سے ٹھیک کیا پر میں تم کو بچوں سے ٹھیک بنوں گا سو بادشاہ نے لوگوں کی نہ سنی کیونکہ یہ معاملہ خداون کی طرف سے تھا تاکہ خداون اپنی بات کو جو اس نے سیلانی اخیاء کی معرفت سارے بھاربین خدا جو بولتا ہے وہ کر کے بھی بتاتا ہے یہ سارے باتیں خدا کے طرف سے تھیں تاکہ خدا اپنی وہ بات کو پورا کرے ویسا جو بات انہیں اخیاء نبی کو دیا تھا کہ انہیں سلیمان کے بیٹے کے وقت میں یروبیم کو دس خبیلے دیں گا اب ہم آیت سلا سے انیس پڑھیں گے اور جب سارے اسرائیل نے دیکھا کہ بادشاہ نے ان کی نہ سنی تو انہوں نے بادشاہ کو یوں جواب دیا کہ دعود میں ہمارا کیا حصہ ہے یسی کے بیٹے میں ہماری مراث نہیں اے اسرائیل اپنے ڈیروں کو چلے جاؤ اور اب اے دعود تو اپنے گھر کو سنبھال سو اسرائیلی اپنے ڈیروں کو چل دیئے لیکن جتنے اسرائیلی یہودہ کے شہروں میں رہتے تھے ان پر رہو بیام سلطنت کرتا رہا پھر رہو بیام بادشاہ نے ادورام کو بھیجا جو بیگاریوں کے اوپر تھا اور سارے اسرائیل نے اسے سنگسار کیا اور وہ مر گیا تب رہو بیام بادشاہ نے اپنے رت پر سوار ہونے میں جلدی کی تاکہ یروشیرم کو بھاگ جائے یوں اسرائیل دعود کے گھرانے سے باغی ہوا اور آج تک ہے تو پیارے بھائیر بھین سلمان کا گناہ ملک کو کان پہنچایا سلمان کا گناہ ملک کو دو حصوں میں کر دیا تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم گناہ کریں گے تو گناہ کے نتیجے بھی دیکھیں گے یاد رکھو کہ ہم خدا کو آسانی کے ساتھ نہیں لے سکتے اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یسو مسیح پہ ایمان لالی ہیں اب ہم جو جی میں کر سکتے ہیں غلط بات ہے اگر گناہ کریں گے تو یاد رکھو سزا بھی آپ کو خدا کی طرف سے ملنے والی ہے خدا آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہے آپ کو میں یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ جب دعوت گناہ کرے تو خدا دعوت کو بھی نہیں چھوڑا ان کے گناہ کی سزا ان کو دیا دعوت خدا کے سزا سے نہیں بچ سکے سلمان جب گناہ میں مبتلا ہوئے تو خدا ان کے خلاف ان کے دشمنوں کو کھڑا یہ ہوگا اب ہم یروبیم کے بت پرستی پہ آئیں گے ہم پڑھیں گے آیت پچیس سے تیس تک لکھا ہوا ہے تب یروبیم نے افرائیم کے کوہستانی ملک میں سکم کو تعمیر کیا اور اس میں رہنے لگا اور وہاں سے نکل کر اس نے فنیول کو تعمیر کیا اور یروبیم نے اپنے دل میں کہا کہ اب سلطنت دعوت کے گھرانے میں پھر چلی جائے گی اگر یہ لوگ یروشلم میں خداون کے گھر میں خربانی گزرانے کو جایا کریں تو ان کے دل اپنے مالک یعنی یہودہ کے بادشاہ رہبیم کے طرف مائل ہوں گے اور وہ مجھ کو ختل کر کے شاہ یہودہ رہبیم کی طرف پھر جائیں گے اس لئے اس بادشاہ نے مشورت لے کر سونے کے دو بچھڑے بنائیں اور لوگوں سے کہا یروشلم کو جانا تمہاری طاقت سے باہر ہے اے اسرائیل اپنے دیوتاؤں کو دیکھ جو دچھے ملک کے مصر سے نکال لائے اور اس نے ایک کو بیتل میں خیم کیا اور دوسرے کو دان میں رکھا اور یہ گناہ کا باعث ٹہرا کیونکہ لوگ اس ایک کی پرستش کرنے کے لئے دان تک جانے لگے تو یروبیم ایک سونے کے بچھڑے کو بیتل میں رکھے اور ایک سونے کے بچھڑے کو دان میں رکھے انہوں وہ دونوں سونے کے بچھڑے کو رکھے تاکہ لوگ یہ سونے کے بچھڑے کی عبادت کرے ویسا انہوں لوگوں کو یروشیل میں جا کے حکل میں خدا کی عبادت کرنے سے روک رہے تھے کئی کو بولے تو ان کے دل میں یہ بات کا ڈر تھا کہ کان لوگاں رہو بیم کے طرف ہو جائیں گے انہوں بادشاہ بن گئے تھے اور ان کو بادشاہت جانے کا مگر جو کام یروبیم کرے وہ خدا کے نظر میں پورا کام تھا پیارے بھائر بھائر میں یہ دکھا ہوں کہ جب انسان کے ہاتھ میں عہدہ آتا ہے تو زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے عہدے کو پکڑے رہنے کے لیے خدا کو بھی بھول جانے کے لیے تیار ہو جاتا ایک بار یروبیم کے ہاتھ میں بادشاہت آئی تو یروبیم پوری طرح سے خدا کو بھل گئے جو خدا سلیمان کے گھرانے سے بادشاہت لے کے یروبیم کے ہاتھوں میں سوپا وہ جھ یروبیم خدا کو بھل گئے ان کا بھروسہ خدا پیسے اڑ گیا تھا ان کے دل میں یہ بات کا ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ کان ان کے ہاتھ سے سلطنت نکل جائیں گی یا ایک سوال پیدا ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ جو خدا ان کے ہاتھ میں سلطنت دیا کیا وہ سلطنت کو خدا ان کے ہاتھ میں برقرار نہیں رکھیں گا کیا میرے بھائی بلکل خدا برقرار رکھیں گا کیونکہ خدا ان کے ہاتھوں میں سنپا تھا لیکن سونے کے بچھڑے بنا انہوں یہ سوچنے کو لگے کہ ان کے ہاتھ میں اب سلطنت ہمیشہ کے لئے خیم رہنگی جو کہ بلکل غلط بات تھی اور ان کی یہ سوچ بلکل غلط تھی بد پرستی کے وجہ سے خدا کا ہاتھ یروبیم پہ پڑھنے والا ہے یروبیم کے دل و دماغ سے یہ بات نکل گئی کہ خدا گناہ کو نہیں دیکھ سکتا بلکہ سزا دیتا ہے یہ بات یروبیم کے دل و دماغ سے نکل گئی یروبیم کے یہ گناہ کے وجہ سے ساری اسرائیلی خوم یعنی کہ یہ دس خبیلے گناہ کے لپیٹے میں آگئے یروبیم تو یہ سونے کے بچھن کو خیام کرے مگر سب سے بری بات یہ ہوئی کہ لوگ بھی یروبیم کا ساتھ دے کے یروبیم کے گناہ میں مبتلا ہوگئے اگر ہم آیت تیس پڑھن گے تو لوگوں کے گناہ کے دان تک جانے لگے تو پیارے بھائی اور بھین اگر ایک غلط لیڈر ہمارے بیچ میں ہے تو وہ ایک لیڈر ہم کو گمرا کر دے سکتا بلکہ اس کے باتوں اور خیالوں کے ذریعے سے ہم گمرا ہو جائیں گے اور اس کے بات کو ماننا شروع کر دیں گے تو ہمارے لیے یہ کی بات خدا کے کلام کے مطابق نہیں تھی اگر ہم آیت 28 دیکھیں تو انہوں سونے کے بچھڑے بنا کے لوگوں کو بولتے ہیں یروشلم کو جانا تمہاری طاقت سے باہر ہے اے اسرائیل اپنے دیوتاؤں کو دیکھ جو تجھے ملک مصر سے نکال لائے یروبیم کی یہ بات خدا کے کلام کے مطابق نہیں تھی کیونکہ سونے کے بچھڑے اسرائیل کو مصر سے باہر نہیں لائے بلکہ زندہ اور سچا خدا اسرائیل کا خدا ان کو مصر سے باہر لائے یا میں کلام کو ختم کنگا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریع موسیقی